ایکٹریس اور بی جے پی سانساد کنگرہ رنوٹ کو جبلپور جلائے نیالائے نے ان کے دوہزار اکیس کے بیوادیت بیان کو لے کر نوٹس زاری کیا ہے یہ معاملہ ان کے اس بیان سے جڑا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اصلی آجادی دوہزار چوہدہ میں ملی تھی انیس سو سیتالیس میں تو بھیک ملی تھی یہ بیان انہوں نے ایک کارکرم کے دوران دیا تھا کنگرہ کے اس بیان کے خلاف جبلپور کے ادھی وقت تا آمید ساہو نے دوہزار اکیس میں کوٹ میں شکایت درج کرائی تھی یہ اچھکا کرتا آمید ساہو نے کوٹ کو بتایا تھا کہ اتنی بڑی سیلیبیٹی ہونے کے بعد آجادی کو لے کر اس طرح کا بیان دینا صحیح نہیں ہے معاملے میں اگلی سنوائی اب پانچ نومبر کو ہوگی حالکہ معاملہ طول پکڑنے کے بعد کنگرہ رنوٹ نے اپنے بیان پر معافی بھی مانگی تھی یہ جو ابھی نیتری ہیں کگنا راناوت انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا بھارت دیس کی آجادی سے سممندد اور جو کہیں بھی ٹھیک نہیں لگا ہم کو اور اس سممند میں ہم نے لکھے سکایت بھی دی تھی اور اس کے بعد ہم نے کمپلینٹ کیس ماننی نیالے کے سمکش پیس کیا ماننی نیالے نے اس میں سنوائی کری اور ریجسٹیٹ نوٹس کے آدیس کیے جبکہ بھارت دیس کی آجادی کے لئے آپ تمام لوگ بھی جانتے ہیں کہ بھارت دیس کے ہر دھرم سمدائے جاتی دھرم کے لوگوں نے حصہ لیا تھا اور اس دیس کی آجادی کے لئے آہوتیاں دی ہیں تب جا کر کے ہم کو اے آجادی ملی ہوئی ہے تو اس سے دکھے ہو کر اور یہ رول موڈل ہیں دیس کی ایسے بیان صبح نہیں دیتے ہیں ان کو لاکھوں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں تو اس سممند میں ہم ماننی نیالے کی سران میں گئے تھے اور ماننی نیالے نے اس کو سنا اور اس پر نوٹس جاری کیا کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ بھارت دیس کو جو آجادی ملی وہ بھیق میں ملی جو نندی نہیں تھا ماننی بشری مشرہ جی کی کوٹ نے ان کو ریشٹر نوٹس سے آدیس کی ہے اور آگے دیس سنوائی ہے پانچ گیارہ دوہہزار چوبیس